تیسری کمیشنر سیٹی میراتھون ریس کا انعقاد میراتھون ریس مہین خان اکیڈمی خیابان ٹیپو سے شروع ہوئی میراتھون میں بچوں اور خواتین کی بھی شرکت میل رنرز کے لیے دس کلومیٹرز فی میل کے لیے چھے کلومیٹر ریس ہوئی ہے آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ تیسری کمیشنر سیٹی میراتھون ریس کا انعقاد میراتھون ریس مہین خان اکیڈمی خیابان ٹیپو سے شروع ہوئی ہے میراثن میں بچوں اور خواتین کی بھی شرکت میل رنرز کے لیے دس کلومیٹرز فی میل کے لیے چھے کلومیٹر ریس ہوئی ایک بار پھر بتائیں کہ کراچی میں تیسری کمیشنر سیٹی میراثن ریس کا انعقاد میراثن ریس موین خان اکیڈمی خیابان ٹیپو سے شروع ہوئی میراثن میں بچوں اور خواتین کی بھی شرکت میل رنرز کے لیے دس کلومیٹر جبکہ فی میل کے لیے چھے کلومیٹر ریس ہوئی تیسری کمیشنر سیٹی میراتھون ریس کا انعقاد ہو چکا ہے میراتھون ریس مہین خان اکیڈمی خیابان ٹیپو سے شروع ہوئی میراتھون میں بچے اور خواتین کی بھی شرکت میل رننز کے لیے دس کلومیٹر فی میل کے لیے چھے کلومیٹر ریس ہوئی اسی بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائند مونس احمد سے جی مونس آگاہ کیجئے گا آزرکی بلکلی کراسی کا آج بہت بڑا ایونٹ ہے تیسری جو سٹی میراتھون ہے اس ریس کا انعقاد کیا گیا ہے ریس میں نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں اور خواتین نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی ہے میراتھون ریس مہین خان اکیڈمی جو ڈیفنس میں واقع ہے خیابان ٹیپو سے وہاں سے شروع ہوئی ہے اور جو میل رنرز ہیں ان کے لیے دس کلومیٹر فی میل رنرز کے لیے چھے کلومیٹر کی ریس کا انعقاد کیا گیا ہے اور مختلف جو اسٹیشنز ہیں اس پورے ریس کے روٹ پر مختلف مقامات پر بنائے گئے ہیں اس میں کمیشل کراسی کے ذہن احتمام یہ ریس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا تاکہ سٹی میراتھون کے ذریعے شہر میں امن اور اسپورٹس کو فروغ ملے گا بہت بڑی تعداد میں جو شرکا ہے وہ اس ریس میں شریک ہیں ان کی دلچسپی دیکھنے سے تعلق ہتی ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ فٹنس کو بیتر بنانے کے لیے اور شہر میں ایک زبردست انوارمنٹ کے فروغ کے لیے اس میراتھون میں حصہ لے رہے ہیں جبکہ میراتھون ریس پوزیشن لینے والا شرکا کو انعامات اور سرٹیفیکیٹ بھی دی جائیں گے مختلف سماجی سخصیات بھی اس میں شریک ہیں میراتھون میں جبکہ ڈی جی رینجرز بھی اس ریس میں شریک ہوئے ہیں تو زبردست گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے بڑی تعداد میں شہری نکلے ہیں جنہوں نے دور لگائی ہے اور اس وقت بھی مقابلے جاری ہیں کچھ لوگ تو رحمت ہار گئے لیکن بیشتر افراد ایسے ہیں جنہوں نے زبردست انداز میں اس مقابلے گجاری رکھا ہے اور کمیشن کراچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ میراتھون جو ریس کا سلطلہ ہے کراچی میں اب یہ جاری رہے گا کیونکہ یہ ایک ایسی ایکٹیوٹی ہے جس سے کراچی کے جو شہری ہیں ان میں ایک سہتمند محول سہتمند جو آداب ہے ان کو پیدا کرنے میں اس کے فروغ کے لیے زبردست کردار آداب کرتا ہے یہ میراتھون ریس اور اسی لیے آج کا اندخاب کیا گیا تھا جس کے لیے شہر میں بڑی تیاریاں بھی کی گئی تھی مختلف مقامات کے ہنگ بلک تقسیم کیے گئے کہ مشاہ کراچی کے لیے ان سے بیننز لگائے گئے ہیں اور آج بڑی تعداد میں ایسی تکیور مدھا جا رہا ہے کہ ساتھ ہزار کی قریب شرکہ ہیں جنہوں نے اس میراتھون میں شرکت کی ہے اور اس کی جب استدام ہوگا تو میراتھون میں شرکت ہیں ان کے لیے انعاماتوں سے دیسکرن بھی دی جائیں زبردست گہمہ گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے بہت شکریہ مونس احمد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے